جائے شریف مہاکال مہراج اوم شریف مریم شریف کملے کملالک پرسید پرسید شریف مریم شریف اوم مہا لکشمین مہا اسکند پران نے دیپ دان کے بارے میں بتایا گیا ہے یہ جو دیپ دان ہوتا ہے یہ دھن تیرس سے لے کر کے بھائی دوسر تک دیپ دان کرنا چاہیے دیپ دان کرنے کے لئے صبح برحم مہت میں اٹھنا چاہیے اور برحم مہت میں اٹھ کر کے سنگل پر لینا چاہیے اسنان دھیان کر کے کہ میں دیپ دان کا اتھ سو مناؤں گا پانچ دن اور یہ اتھ سو جو منائے جاتا ہے اس میں جو وقتی اس پکار کا اسنان دھیان کر کے سنگل لے کر کے پانچ دن کا دیپ دان کا سنگل لے کر کے اتھ سو مناتا ہے وہاں یمراج کے پانچ سے مکت ہو جاتا ہے پچھوں کی مکتی ہوتی ہے یمراج کے بندھن سے یعنی اکال مرتیو ہونے والی ہو تو وہ رک جاتی ہے اس لئے پانچ دن کا دیپ دان کا مہت تو ہے منا برحم مہت میں بھی دیپ دان کرنا چاہیے اور شام کو سوریاشت کے سمیے پہ بھی دیپ دان کرنا چاہیے تو پاش بندھن سے مکتی ہوتی یمراج کے بندھن سے مکتی ہوتی ہے اور یدی ہمارے کوئی پچھلے جنم کے پاپ کرم ان پاپ کرم کے دوشوں سے بھی مکت ہوتا ہے اور یدی آپ کے کوئی پتر جس کی ادھوگتی ہو گئی ہو یدی اس کو بھی مکتی چاہتے ہو اور آپ یہ مانتے ہو کہ ہاں میرے پریوار میں کسی نے کسی کے ادھوگتی ہوئی ہے یا کوئی ویکتی ہے جو ادھوگتی کو پرابت ہو گیا جو ہمیں پریشان کر رہا ہے تو اس کی مکتی کے لئے آپ یمراجی سے پراتھنا کر سکتے ہیں تو ایسا کرنے سے یہ پانچ دن یدی آپ دیپ دان کرتے ہیں صبح برحم مہت میں اور شام کو سوریاشت کے سمیے پہ تو آپ کے پتروں کی مکتی ہو سکتی ہے یمراج کے پاس سے اور سندھیا کے سمیے پہ جب سوریہ ڈھل جاتا ہے راتری آنے والی ہوتی ہے پردوش کال جس کو بولا جاتا ہے گودھولی بیلا جس کو بولا جاتا ہے وہاں پر آپ کو دیپک لگانا ہی لگانا ہے کوئی سے بھی تیل کا دیپک لگا سکتے ہو کوئی سے بھی بکتی کا پریوک کر سکتے ہو مٹی کا دیپک لگا سکتے ہو کسی چیز کی کوئی باد دھیتا نہیں سب دیپ جلانا ہے اور آپ کو ہو سکے تو کوئی شلوک بولنا ہو تو یہ شلوک بولنا چاہیے اوم مرتیو نام پاش دنڈا بھیام کالینا چھ میا سہ تریو دشیام دیپ دھانات سوریج پریتامیتی ینے تریو دشی پر یہ دیپ میں سوری پتر کو اتھا یم دیوتا کو ارپیت کرتا ہوں مرتیو کے پاس سے مجھے مکت کرے اور میرا کلیان کرے ینے جو ویکتی ایک بار بھی اپنے جیون میں دھن تیرہ سے لے کر کے بھائی دوسر تک پانچ دن برحم مہت میں اور شام کو سوری آس کے سمیے پر دیپ دان کرتا ہے تو یمراج جی کے پاس سے مکت ہو جاتا ہے اکال متیو نہیں ہوتی بس سیدھی بات یہ ہے تو یدی کسی کی جن پتری کا میں اکال متیو کے یوگ ہو اور اکال متیو کے یوگ کو ٹالنا ہو تو اس منشی کو ان پانچ دن میں دیپ دان زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے دیپاولی کے دن دیپ دان کر کے جل ہاتھ میں لے کر کے یمراج جی کا اسمرن کرتے ہوئے چھما مانگے کہ میں نے جو دیپ دان کیا ہے جو آپ کو ارپن کیا ہے جانے انجانے میں یدی کوئی گلتی ہو گئی ہو تو اگیانی بالک سمجھ کر میری بھول سمجھ کر کہ ماف کریں ایسا جرور بولنا چاہیے ایسا کرنے سے سویم کی اکال متیو سے ہونے والی ہو تو اسے مکتی ملتی ہے آپ کو یمراج کے پاس سے جو پدر ہیں آپ کے جو اکال متیو کو پرابت ہوئے وہ بھی چھوٹ جائیں گے اور ان کی موکش اور مکتی ہو جائیں گے مطلب کہنے کا ارث یہ ہے کہ کئی منشیوں کی متیو بڑی کشت کارک ہوتی ہے یعنی تڑپ تڑپ کر کے مرتے ہیں متیو ہی نہیں ہوتی مرتیو مانگتے ہیں مرتیو نہیں ہوتی ہے ملک کشت کارک مرتیو نہیں ہوتی ہے اور اکال متیو نہیں ہوتی یہ پانچ دن دیپ دان کرنے سے اور ویشیر طور سے جدی کوئی مر گیا ہے تو اس کو بھی آپ بچا سکتے ہیں کوئی پتر بن گیا ہے جو یمراج کی اس میں ہو جس کی اکال متیو ہوئے ہو تو اس اکال متیو کی وجہ سے پتر آپ کو کشت پردان کر رہا ہے تو وہ پتر بھی یمراج کے پاس سے اسے مکت ہو کر کے اس کا نیا جنمے کے لیے فائل چلی جائے گے جائے ماتا دی جائے ماں کا مکھا جائے شریف مہاکال مہراد تو دیپ دان کریں اور سکھی جیون ویرتیت کریں پتروں کو بھی آپ مکت کر آ سکتے ہو جائے ماتا دی جائے ماں کا مکھا جائے میں